پنجاب اور کیے پی میں انتخابات سے متعلق اسخد نوٹس فیصلہ محفوظ کل صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا نوے روز میں الیکشن کرانا آئین کی روح ہے صدر کے سواب دید اور ایڈوائز پر استعمال کرنے والے اختیارات میں فرق ہے چیف جسٹس امراتہ بندیال کریمارکس کہا انتخابات پر متحرک ہونا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کا کام تھا مکمل تیاری کے ساتھ دوبارہ گورنر سے رجوع کرتا کوئی بھی آئینی دارہ انتخابات کی مدت نہیں بڑھا سکتا عدالت کے علاوہ کسی کو انتخابی مدت بڑھانے کا اختیار نہیں ٹھوس وجوہات کا جائزہ لے کر ہی عدالت حکم دے سکتی ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے ساتھ ہی نوے روز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے جسٹس منیب اختر کے ریمارکس جسٹس منصور نے کہا آپس میں تاریخ تیہ کرنی ہے یا نہیں پیسلہ کر کے عدالت کو بتائیں عدالت صرف یہ بتا سکتی ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے اسمبلی مدت پوری کرے تو صدر کو ایڈوائز کون کرے گا جسٹس منیب اختر کے ریمارکس کہا اسمبلی مدت پوری کرے تو دو ماہ میں انتخابات لازمی ہیں ایڈوائز تو صدر چودہ دن بعد واپس بھی بھیجوا سکتے ہیں سمبلی واپس بھیجوانے کی صورت میں 25 زندوں زائع ہو گئے وزیر آزم کو اعتماد کے ووٹ کا کہنے کا صدر کے سواب دید ہے صدر کا اعتماد کے ووٹ کا کہنے کے لیے کسی سمبلی کی ضرورت نہیں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے صدر اور گورنر کو ایڈوائز کی ضرورت نہیں صدر کو صوبائی سمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ دینے کا بھی اختیار ہے سپریم پورٹ میں صدر کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل کہا صدر کو قانونی مشورہ دیا گیا اپنا آئینی اختیار استعمال کریں گورنر خبر پختونخواہ تاریخ دینے کا اختیار استعمال نہیں کر رہے تھے صدر تسلیم کرتے ہیں کہ خبر پختونخواہ میں الیکشن کے لیے انہیں تاریخ نہیں دینی چاہیے تھی صدر کو کے پی الیکشن کے لیے تاریخ دینے کا اختیار نہیں تھا صدر مملکت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے بینچ کیوں تبدیل کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج مقدمات سننے سے انکار کر دیا ریجسٹرار نے بتایا چیف جسٹس کے سیکریٹری نے بینچ تبدیل کرنے کا کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کیا سپریم کورٹ ججز کے بینچ اسٹاف افسر چلاتا ہے شفافیت کا تقاضی ہے پرانے کیسز پہلے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں کل میں کہوں میرے بھائی کا کیس لگا دیں تو کیا مقرر کر دیں گے عدالت نے ایڈیشنل ریجسٹرار ڈیریکٹر آئی ٹی سے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق طریقے کار پر ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے الیکشن آئین کے مطابق ہوں گے اتفاق کے رائے سے نہیں نون لیگ ججز کو تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے فموا چوہدری کی گفتگو کہا مریم نواز نے خود کو آمر کا جانشی ثابت کر دیا ہے شیخ رشید کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ حالات کو بہتر بنا دے گا یا سنگین کر دے گا یقین ہے ملک الیکشن کی طرف جائے گا عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا تین کیسز میں زمانت منظور توشہ خانہ فیصلے کے خلاف احتجاج کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری زمانت نو مارچ تک منظور عمران خان نے کھڑے ہو کر عدالت کا شکریہ دا کیا ممنو فنڈنگ کیس میں زمانت منظور بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کے بہار احتجاج کیس میں بھی عبوری زمانت منظور چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ بینکنگ کورٹ اور ای ٹی سی میں پیش ہوئے بائیو میٹرک کروائی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ادم پیشی ناقابل زمانت وارنٹ کریفتاری جاری ایڈیشنل سیشن جج نے وارنٹ کریفتاری جاری کیے عدالت نے کیس کی سماعت سات مارچ تک ملتوی کر دی عمران خان بزریا موچرو پہ اسلام آباد پہنچے کارکنگ نے موٹر وی انٹرس چینج پر عمران خان کا پرتفاق استقبال کیا عمران خان کی جیڈیشنل کامپلیکس آمد پر کارکنگوں کی بڑی تعداد سیکیورٹی حصار توڑ کر اندر داخل ہوئے عمران خان کی پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدترین بدنظمی پولس نے میڈیا کو داخلے سے روک دیا صحافیوں کو دھکے دیئے تشدد کیا گیا معاملے پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے آئی جی اور چیف کمیشنر کو طلب کر لیا عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے پر کارکنگوں کی دھکپ پیل عمران خان کی گاڑی سے گارڈز نیچے گر گئے عدالتوں میں عمران خان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے عام آدمی کو کئی کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے مگر عدالتیں عمران خان کا انتظار کرتی ہیں وزیر داخلہ رانہ سنہ کی تنقید کہا نظام عدل میں سب برابر ہیں عمران خان نے آج جیڈیشل کامپلیکس پر حملہ کیا جیڈیشل کامپلیکس اسلامباد میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج حجوم میں سے اسلحہ بردار افراد کو حراست میں لیا گیا انہوں نے عدالتی نظام کا ایک مزاق اڑایا ہوا تھا قانون و انصاف کا ایک مزاق بنایا ہوا تھا شخص جو کہ خودداری کے لیکچر دیتا ہے اور قوم کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں اپنے بچے لندن میں ہیں عمران خان نے قانون کا مزاق بنایا ہوا ہے عمران خان کے بچے باہر ہیں اور جو قوم کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہی ہیں محسن شانواز رانجہ کی تنقید عمران خان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا ایف آئیے لہور نے فراخان کے خلاف کرپشن اور منی لارننگ کا مقدمہ درش کر لیا فراخان پر غیر قانونی ٹھیکوں کے لیے رشوت لینے آمدن سے زائد اساس اجاد بنانے اور افسران پر دباؤ ڈالنے کا الزام ہے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک جاری ساہی وال میں سو کارکنان نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا پانچ قیدی وینس کارکنوں کو لے کر جیل لبانا پھر جوش کارکنان نے عمران خان سے زارے یک جہتی کی اور حکمرانوں کے خلاف نارے لگائے سپن وام میں دہشت گردوں کی پائرنگ سے شہید سپاہی ابزل اور عمران کی نماز جنازہ ادا آلاف زران اور شہدہ کے عزیز و اقارب کی شرکت شہدہ کو پورے فوجی احساس کے ساتھ سپردخاق کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف وطن عزیز کا دفاع کرنے کے لیے پرازم ہے مسلح پاش دشمن قوتوں کا بھرپور طاقت سے جواب دیں گی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ پھر گرہ دی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ سی اے اے تھری کر دی گئی موڈیز کے مطابق پاکستان کے ذرہ ببادلہ کے زخائر انتہائی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں مہنگائی کا دوفان پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے تائیون کی سمری حکومت کو بھیجبا دی ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ایڈرو بینک میں ڈالر ایک روپے اٹھاون پیسے مہنگا لیندین دو سو اکسٹھ روپے پچاس پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں آج ڈالر ڈیڑھ روپے بڑھ کر دو سو چیاسٹھ روپے کا ہو گیا کے الیکٹرک سارپین کے لیے بجلی مہنگی نیپرا نے جنوری کے فیول چارجز ارجسمنٹ کی مد میں ایک روپے اکھتر پیسے اضافے کی منظوری دے دی اسٹیٹ بینک کا مونٹری پالیسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس قبل از وقت بلانی کا فیصلہ مونٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس دو مارچ کو ہوگا اس سے پہلے اجلاس سولہ مارچ کے شریف تھا ذرا کے مطابق معاشی صورتحال سے نبٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے پالیسی ریٹ میں بھی اضافے کی توقع موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بدترین سیلاب آیا صحت مند محول کے لیے جنگلات ضروری ہیں وزیراعظم کا شجرکاری مہم کے اقتطاقی تقریب سے خطاب ملک میں چوبیس کروڑ سے زائد درخت لگانے کا عظم شہباز شریف نے سکول آن ویلز منصوبے کا بھی افتتاق کر دیا بتایا موبائل سکولز کے ذریعے دیہات کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا بغیر ٹرانسفر اور ریجسٹریشن گاڑی سڑگوں پر نہ لانے پر سندھ حکومت کا نوڈفیکشن نظر انداز ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا آج نیوز ٹیم ٹارگٹ کا اسٹنگ آپریشن ایجنڈ مافیا سرگر بغیر معاینے کے گاڑی ٹرانسفر کروانے لگے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ماہر تعلیم خالد رزا کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات کے سی ٹی ڈی بھیجوانے کا فیصلہ پولیس حکام کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے ملوث ہونے کا اشارہ ملا تھا رہشتگردی کا معاملہ سامنے آنے پر فیصلہ کیا گیا مردان میں اسکول پرنسپل کی گھر کے اندر فارنگ بیٹا جا بہاک بیوی زخمی کولیس کے مطابق ملزم نے آئیس نشہ نہ ملنے کی وجہ سے بیوی اور بیٹے پر فارنگ کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز پارش پتوکی، ساہیوال، اکارا، دپالپور، آریف والا، چنیوٹ میں بارش سے موسم خوشکوار شیخوپورا چھانگا مانگا میں بھی بارش سے سردی بڑھ گئی سواد کے برف پوشبادی، مالم جببہ میں سنو بورڈنگ اور سکین مقابلے